بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم آپ کے اپنے پرگرام لائف اور فوڈ بیتریس کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی امان میں رکھے تو چلیں آج کی ریسیوی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مچھلی کا سالن جو چاولوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے شوربیوالی مچھلی اور اس کے لیے میں نے یہاں پر مچھلی لیے یہ تری تین پیسز ہیں میں نے یہاں لیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑے پیسز ہیں تو ابھی میں ان کو میں نے ایک بار تو دھویا ہے ابھی میں ان پر ان کی سمیر ختم کرنے کے لیے میدر لگاؤں گی سارا جو ہمارا آل پرفس فلار ہوتا ہے آپ نے اچھی طرح سے مچھلی پر لگا دینا ہے سارے سائیڈوں پر اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد تھنڈے پھانی سے آپ اسے واش کر لیں تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے مچھلی پر جس طرح سے ہم پھرائے کرنے کیلئے مچھلی پر مسالہ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے سارا میدہ اچھی طرح سے مچھلی پر اپلائی کر دینا اس طرح سے تو اس سے جو مچھلی کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم اچھی طرح سے سارا میدہ بیس پر لگا دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ اسی طرح سے رہنے دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ بعد آپ سے مچھلی پر یہ فش کو میں نے جو میدہ لگایا تھا اور دھویا تھا اسے میں نے چھلنی میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے کیونکہ میری ایک پہلی پی ریسپی تھی جو میں نے آپ کو دی تھی فش گریہ لیکن وہ ہم نے دوسرے طریقے سے بنایا تھا یہ ہم وہ سالم بنا رہے جو چاولوں کے ساتھ عمومان کھایا جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ نے ایک گہرا کھلے مون کا برتن لینا ہے اور اس پہ میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ہاف ٹیبلی سپون زیرہ سابو زیرہ چار لونکے اور چھے سے آٹھ دانے کالی مرچوں کے یہ ہم ڈال لیں گے اس میں ان کو ہلکا سا ہم نے اس میں کڑکڑ آنا ہے اس کے بعد ہم اس میں میرے پاس ایک درمیان سائز کی پیسی وی پیاز ہے وہ شامل کر دیں گے جی ویورز تو اب مجھے یہ زیرہ ان کے خوشبو آنے لگی اس میں ہم شامل اب کریں گے پیسی وی پیاز ہے ایک پیاز ہے میرے پاس کیونکہ جو فیشی میں تقریباً دو سو ڈھائی پاؤن پیاز پاس میرے پاس پیسی اور یہ ہم اس میں پیاز کم شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ گاڑی گریوی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اس سے پتلا والا سالن بنانا ہے تو اس لئے ہم اس میں ایک پیاز شامل کر رہے ہیں جتنے زیادہ آپ پیاز ٹیمارٹر شامل کریں گے اتنا ہی گاڑی ہوتی جائے گی تو میں نے یہاں پہ ایک پیاز استعمال کیا ہے درمیانے سائز کا اور اسے باریک پیسی لیا ہے میں نے گرائنڈا دیا تو ہم اچھا سا خوبصورت سس کا کلر آجا ہے تو پھر آگے جلتے ہیں جب تک ہمارے پیاز براؤن ہو رہے ہیں یہ ٹیمارٹر میں نے لیا تھا ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا اسے میں نے باریک گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم نے ڈالنے لگی ہوں میں یہ ایک ٹیبلی سپون میرے پاس نمک ہے ہاپ ٹیبلی سپون میرے پاس ہے ہلدی ایک ٹیبلی سپون میرے پاس ہے ریڈ چلی پاوڈر دیگی لال میچ میں اس میں ڈالوں گی پیپریکا ایک ٹیبلی سپون پسہ کورینڈر یا پھر کورینڈر پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبلی سپون میرے پاس نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں کر رہے وہ ہم نے آخر میں شامل کریں جب ہمارا پشکسانہ ریڈی ہو جائے گا تو اسے ہم اچھی طرح سمک کر لیں گے اور چلتے ہیں اپنے پیازوں کی طرح پیازوں کی طرح کی خ Oakland کی تک پیخز کر دم جی بھر ڈالیں گی سکر تو اس ڈالیں گے ایک ٹیبلی سپون بھر کے جینرğa ju éta材 پیست اسے ایک سے دو منٹ ہم نے بھون ہے پیازوں کا سویوس کہ رہا وہکہ سو imagchainہ ٹی liberté ایک سے دو میٹے سے بھنٹے ہیں اور اس کے بعد اتنے جو ہماری جو بکیا چیزیں وہ شامل کرتے ہیں جی وی وی آپ دیکھ سیتی ہیں ہمارا خوبصورت سا ایک براؤن سا گلر آ چکا ہے بہت زیادہ ہم نے اس سے ڈاپ مین کرنا پیازوں کو آپ اس پوائنٹ پہ جو میں نے ٹیماتروں میں سارے مسالے مکس کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا سار میں پانی شامل کریں گے دو تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ہمارے مسالے کو بھنٹے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے ڈال لیں گے اس میں تقریباً تین ٹیپ لی سپون بھر کے دہیں اچھی طرح آپ نے اسے پھینٹ لینا ہے اسے بھونیں گے اسی طرح سے ہائی فلین پہ ہم نے بھوننا ہے میڈیوم تو ہائی فلین پہ اسے پھینٹ لینا ہے تو تین سے چار منٹ اس سے دیتے ہیں بھوننے کے لیے اور میں ایک اور باتیں آپ پہ کہہ دوں کہ آپ نے جس میں انیاں ٹیماٹر جو بھی یوز کرنا ہے آپ نے بلکل اسے پیسٹ کی صورت میں جسے ٹیماٹر کو بھی ہم نے پیسٹ کی صورت میں کیا تھا اور پیازوں کو بھی میرے بلکل باریک تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے آپ کو اچھی طرح ایک تو ہم چوب کرتے ہیں اور ایک ہم پیسٹے ہیں تو پیازوں کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پیسٹنا ہے اور ٹیماٹروں کو بھی ہم نے سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے کیونکہ جو مچھلی کا سالن ہوتا ہے اس کا جو گریوی یا مسالہ ہوتا ہے وہ سمودھ سا ہی اچھا لگتا ہے اس میں پیاز ٹیماٹر آگر نظر آئے تو اچھا نہیں لگتا تو آپ نے اس بات کے خیال رکھنا ہے مچھلی کے سالن کے لیے دے آپ سے یہ تقریبا دل کی چار تبلیس پر پانی منس میں شامل ہوتا ہے اسے چار سے پانچ منٹ اس مسالے کو بھونیں گے تاکہ جو ٹیماٹر ہیں ان کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور ہمارا مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے جی ویور جو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے جس کی نشانی یہ ایک اور سارا اوپر آگیا ہے اب اس پانچ پر ہم اس میں شامل کریں گے ہرا دھنیا تقریباً یہ میرے پاس دو ٹیبلش پر بھلکے تھوڑا سا میں نے بچایا ہے گھرنشن کے لیے اسے چیزہ سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے مچھلی فش جو ہم نے دھوکے رکھی ہوئی تھی اس میں نے بڑے پیسس والے مچھلی لیے آپ درمیانے پیسس والے بھی مچھلی لے سکتے ہیں چھوٹے پیسس نہ لیں کیونکہ ان کا ٹھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ میں نے اس میں فش بھی ایڈ کر دی اب اسے ہلانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی جو میری فش کی ریسپی اس میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے دونوں سائٹ سے اپنے جو پتیلی ہے پوٹ ہے کڑھائی ہے جو بھی جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں آپ نے دونوں ہینڈل سے پکڑ کے سے اور ہلا لینا ہے اور چمچ اس میں نہیں چلانا آپ نے تو میں بھی اسی طرح سے ہلا ہوں گی اور آپ بھی دونوں سائٹ سے پکڑ کر اسے ہلا لیں اس طریقے سے ایک سے دو منٹ سے دیں گے اس کے بعد ہم انہیں ہلکا سا ہلا لیں گے جی وہ تقریباً تین سے چار منٹ ہو گیا مچھلی ہماری بھول رہی مثال کے ساتھ اور میں نے ایک سے دو دفعہ جس میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے میں نے اس کو مکس کیا اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی آپ نے اتنا ہی شامل کرنا ہے جتنا آپ کو شربہ چاہیے اور میں اس میں تقریباً چار کپ پانی شامل کر رہی ہوں چار سے سارے چار کپ پانی میرے پاس یہ میں نے شامل کر دیا اس میں تو تھوڑا سا ہیتا سیسے اب اس ٹائم پہ ہلا لیں گے تو اسے ہم میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے اسے پکانا ہے تقریباً پنرہ منٹ کے لئے اور اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے پندر سے بیس منٹ کے لئے کیونکہ ہمیں لو فلم پہ پکانا ہے کہ ہماری مچھلی اچھی در سے اندر تک پک جائے اور جو سمیل ہوتی وہ بھی ویسے تو جو میں نے آپ کو شروع میں میدہ بتایا تھا میدہ اس پہ لگا کے اپنے اسے چھوڑنا ہے اس سے بھی اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو اب ہم اسے ڈھک دیں گے تو تقریباً بننا منٹ کے لئے اسے اسٹیم والی فلم پہ یا لو فلم پہ سے پکائیں گے تو ملتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد وہ ٹھیک ہوتی ہو رہا ہے کہ رہا ہے یہ میں نے ڈال دیا گرم مسالہ اور اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور فلم کو اپنا آف کر دیں گے اور پانچ مٹ بعد اسے جانس کے لئے ماتے ٹھیک ہیں ریڈیش آؤٹ کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھائیں گے جی ویورز تو میرا جو مچھلی کا سالن ہے بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی بلکل اس کے ثابت ہیں اور مجھے کومیرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگے اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا فیس بک پیج بھی ہے اسی نام سے جو میرے چینل کا نام ہے اور انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے پلیس فالو کریں اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میرا ٹک ٹوک کا بھی اکاؤنٹ ہے آپ وہاں پہ بھی جا کے مجھے فالو کریں اور میں زیادہ سے زیادہ آپ پلیس مجھے سپورٹ کریں جیسے آپ نے مجھے پہلے بھی سپورٹ کیا ہے آگے بھی چل گیا آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ